دوستو افغانستان نے جیسے ہی سمی فائنل میں پہنچ کر بھارت ماتا کی جائے اور جائے شریر نام کے نارے لگاتے ہوئے ہندوستان کا ترنگا فہرائیا ایک بار پھر پاکستانیوں کو مرچی رک گئی انہوں نے تو ایک بار پھر سے رونا دھونا شروع کر دیا ایسے میں اب انہیں مو توڑ جواب دیتے ہوئے آسٹریلیا دگجوں اور کھلاڑیوں نے بھارت کی تعریف کے قصیدے پڑھتے ہوئے جو کہا ان کی باتیں سن کر تو سچ میں آپ بھی دنگ رہ جائیں گے تو آخر کیسے افغانستان کی جیت کے بعد پاکستان اور میکس ویل پونٹنگ سمیتھ جیسے کئی آسٹریلیا دگجوں نے چھڑ گیا جنگ ان سب ہی کا بیان تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان اور افغانستان میں کون سمی فائنل میں کولیفائی کرے گا نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو سال دوزار تیس کے وشف کپ میں ایسے کئی انیکسپیکٹڈ چیزیں ہوئیں جو کیول کرکٹ کے میدان میں ہی سمبھ ہو سکتی ہیں حالانکہ کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا جہاں بڑی بڑی انگلینڈ جیسی ٹیم میں سمی فائنل کی دوڑ سے پہلے ہی بہار ہو چکی ہے پاکستان کا پردرشن بہت خراب رہا ہے تو وہیں دوسری طرف نیدرلینڈ اور افغانستان جیسی ٹیموں نے بڑی بڑی چیمپین ٹیموں کو چھت کرتے ہوئے نہیں نہیں چمتکار دکھائے حالانکہ جب افغانستان اور نیدرلینڈ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے کسی ایک کو تو جیتنا ہی تھا اور اس بار بازی افغانستان کے ہاتھوں میں آئی انہوں نے ایک ایسا کرشمہ کر دکھایا جس کے بارے میں تو کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا جی ہاں دوستوں آپ کو بتا دے افغانستان اور نیدرلینڈ کے بیچ کانٹے کا مقابلہ لگنو کے اکانہ اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا تھا جس میں نیدرلینڈ کو پہلے بلے بازی کرنے کا موقع ملا تھا نیدرلینڈ افغانستان کو کڑی ٹکر دینا چاہتی تھی لیکن جو کام بڑی بڑی ٹیموں سے نہیں ہوا وہ نئی نویلی ٹیم کہاں سے کر پاتی ایسا ہی ہم نے دیکھنے کو ملا افغانی فرقی نے اپنی گھا تک ان بازی سے ایسا گھر بر پایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے نیدرلینڈ کا پورا بلے بازی کرم تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا حالانکہ ایل گل بریچٹ نے اٹھاون اور میکس او داؤ نے بیالیس رن کی بدولت کسی طریقے سے نیدرلینڈ ایک سو ناسی رن تک پہنچنے میں کامیاب ہو پائی لیکن اس کے اتنے چھوٹے سے سکور کو ڈیفینڈ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی حالانکہ انہوں نے شروع میں سفلتائیں دو ضرور حاصل کری لیکن ایسا تھا کہ نیدرلینڈ کڑی ٹکر دے گا لیکن رحمت شاہ کے ساتھ مل کر کپتان حشمت اللہ شہیدی نے نیدرلینڈ کے اس سپنے کو نہ کیول چور چور کیا بلکہ اپنے ٹیم کو سیمی فائنل میں پہنچنے کی دعوے داری بھی ٹھوک دی دونوں کے لاریوں نے اپنے اردش ادک ٹھوکے اور پہنچنے میں دعوے داری بھی ٹھوک دی سیمی فائنل کی رحمت نے باون اور حشمت اللہ شہیدی نے وننگ چوکہ لگانے کے ساتھ چھپن رن بنائے اور افغانستان کے اتحاس نے سنہرے پنے میں جوڑ دیا اپنا اسکور اس کے بعد تو پورا افغانستان خوشی سے جھوم اٹھا بھارت مادہ کی جیناروں اور بھارت کا ترنگہ لہراتے ہوئے انہوں نے بھارت فینس کو خوب خوب دھنیواد کیا اور جیت کے جشن میں چار چاند لگا دیئے لیکن افغانستان کی جیت سے پاکستانی کو تو مرچی لگ گئی انہوں نے ایک بار پھر سے رونا دھونا شروع کر دیا اور راشد خان ہی نہیں بلکہ اب ارفان پتھان سے لے کر محمد شمی کو بھی اسلام کے نام پر دھبا بتاتے ہوئے انہوں نے ان تینوں کو جم کر کھری کھوٹی سنانا شروع کر دیا انہوں نے کرکٹ جگت میں نئے ویوات کو جنم دے دیا ایسے میں اب انہیں مہتوڑ جواب دینے کے لیے کوئی بھارتی ہے نہیں بلکہ خود آسٹریلیا ایک کھلاڑی سامنے آئے جیہاں دوستو سب سے پہلے تو آسٹریلیا کے سامنے مہان کپتان رکی پونٹنگ کافی ریاکشن نکل کر ان کا سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان نے جس طریقے سے لا جواب پردرشن کیا وہ قابل تعریف تھا ان کے کلاریوں نے دکھایا کہ انہیں جیت حاصل کرنے کی بھوک ہے اس کے لیے میں انہیں بتائی دیانا چاہتا ہوں اب تو میری بھی یہی پرڈکشن ہے کہ افغانستان سے ہمیں فائنل میں جانے والا ہے کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسا کیا ہے اور رہی بات ہندوستان کا ترنگا لہرانے کی تو بھارت میں انہیں اتنا پیار ملا ہے تو کیوں نہیں وہ ایسا کریں گے بھارتیے سب کو اپنے جیسے ہی پیار کرتے ہیں مجھے بھی بھارت سے بہت پیار ملا ہے بھارتیے ٹیم گریٹ ہے تو وہی سٹیو سمیت کا ماننا ہے کہ بھارتیے ٹیم پاکستان ٹیم کو اپنے اوپر دھیان دینا چاہیے اتنی بڑی لیگیسی لے کر بھی وہ افغانستان سے پیچھے رہ گئے اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے افغانستان نے لا جواب کھیل دکھایا ہے پچھلے کچھ سمیے سے انہوں نے پاکستان سے کئی گناہ بہتر اچھا کرگٹ کھیلا ہے اس کے لیے ان کی تعریف ہونی چاہیے ہندوستان میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں خوب پیار ملتا ہے میں نے بھی کئی بار انڈیا کا ترنگا لہرائے جیشری رام کے نعرے لگائے اس میں کونسی بڑی بات ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کو اتنا بڑا ویٹر کیوں بنانا چاہیے یہاں تک کہ گلن میکسویل نے بھی بھارتی ہے پاکستانیوں کو کھری کھوٹی سنانے میں کسر نہیں چھوڑی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے کمزور ٹیم اور مزاکیا ٹیم کوئی لگتی ہے تو وہ پاکستان ہے انہیں ان کے اپنے کرکٹ پر نہیں بلکہ دنیا میں کیوں ہرائے جا رہا ہے اس سے زیادہ فرق پڑتا ہے ان سے ایک میچ جیتا نہیں جا رہا اور انہیں پڑی ہے کہ میچ کے بعد لوگ سیلیبریٹ کیسے کرتے ہیں اس لیے تو وہ اتنا پیچھے رہتے جا رہے ہیں یدی انہیں ویواد کرنا ہی ہے تو میرا انہیں جواب ہے کہ جیشنی رام اگلے میچ میں تو میں بھی ہندوستان کا ترنگا لہراؤں گا میں نے یہ پہلے کیا ہے اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہاں تک کہ شین وارسن نے بھی پاکستان کو جم کر کھری کھوٹی سنائی ان کا کہنا ہے کہ افغانستان یدی اتنے لاجوہ پردرشن کے بعد بھی سیمی فائنل میں نہیں پہنچ پائی تو مجھے بہت دکھ ہوگا وہ ویسے بھی سیمی فائنل کھیلنے کی حق دار ہیں رہی بات پاکستان کی تو ان کا رہنا نہ رہنا برابر ہی ہے ان میں سے نہ ہی کچھ حاصل کرنے کی بھوک ہے اور ان میں نہ ہی دوسرے ٹیم کو قراری ٹکر دینے کی چھمتا ہے اس سے بہترین تو مجھے افغانستان لگتی ہے مجھے لگتا ہے پاکستان کرکیٹ فالتو کی باتوں اور اپنی پولٹیکل میں ہی ختم ہو چکی ہے انہیں کرکیٹ کھیلنا ہی چھوڑ دینا چاہیے یہی نہیں دوستو انت میں ایرون فنچ نے بھی انہیں کہہ دیا ہے کہ بھارت جیسا مہاندیش پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے جب میں وہاں ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے گھر میں کھیل رہا ہوں سچ میں ہندوستان میں زیادہ پیار مجھے کئی اور نہیں ملا ہے رہی بات انڈیا کا جھنڈا فہرانے کی تو کوئی اور بھی کیسے بھی جشن منا سکتا ہے اس سے پاکستان کو پریشانی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے وہ بے فضول کی باتوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں اس سے بہتر یدی وہ اپنے کھیل میں دھیان دیتے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ اچھا کر سکتے تھے تو دوستو سچ میں اب ہر طرف ان کا مزاق بنایا جا رہا ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان اور افغانستان میں کونسی ٹیم سمی فائنل میں جگہ بنائے گی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دے اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد